ایسے ہوں ویڈیو گیا چلیزا ایسا ایسا بھاردار اور میں ہوں ویکی چوہان اور اس وقت ہم لوگ ہیں ایکاستک ازار آر میزک سیریز میں ہمارا شوٹ کا آج آخری دن تھا کچھ ایک شورٹس تھے جو فیملی ار شورٹس تھے اس کو ہم کو شوٹ کرنا تھا تو آئیڈل جگہ اور آئیڈل اور سی پلیس جو ہمیں ملا وہ تھاکردار سراتھی جی کے گھر پہ ہم نے وہ شوٹ کیا شوٹ کیا اب کرایا دینے رہے جو کرایا ہے کرایا لوگوں میں شوٹ کرنے گا کرایا بلکل دینا ہے میں اس کو اکسپٹ کرتا ہوں پورے ٹیم یہاں بیٹھئے ایسی بھاردرج بھی آئے پلیس آئیے آپنا گواہ کرایا ہے یہ سٹوڈیو بنایا ہے اس میں سارا پیسا میرا لگاوا ہے بلکل بلکل تو وہ جب پورا ہو جائے گا پیسا تو کرایا کار دینا ہے کرایا کار دینا ہے اب آپ نے مجھے دینے ساڑھے آٹھ لاکر بے ساڑھے نو لاکر بے نہیں سوڑو ایک کمنٹ چھو میں نے پیسے دیتے وہ آپ نے آل گائی جو اس نے موڈرن فوک نوٹس 2 سے کمائے تھے وہ اس نے وہ اس نے مجھے دیئے اور میں نے وہ پیسے ان کو دیئے ایکچولی میں چاہے کلا رہا ہوں چاہے کی پیسے رہوں گا وہ صحیح میں پکڑا ہوں تو ابھی ٹائم ٹائم پلیس ٹائم ٹائم ہو گئے ہیں سر دس گیارہ آلماسٹ گیارہ بچ چکے رات کے اور اب ہمارا شوٹ ختم ہوا ہے تو منیجر صاحب پلیس آپ جھرہ کیمرہ لے کے فرنٹ کیمرے سے یہ بنائیں تھوڑا سا چلیے یہ تھوڑا سا بیزی ہیں چائے بانٹنے میں ہم درہ کرتے ہیں کچھ اور ہماری موڈل پلک پہنچا پہنچا سٹوڈیو میں اور پہلے ہی آتے کنگو ہے نا پہلے کنگو ہوتا نا ہماری موڈل پلک موسیقی تھا کرداس راتھی جی جیسے لیجنڈ اور یوہ دلوں کی دھڑکن نوجوان یوہوں میں سروشتریسٹ پایدان پر پہنچے ہوئے ایسی بھاردواز جی اور میں اپنے لیے کچھ بول نہیں پا رہا ہوں نہیں میں بول نہیں پا رہا ہوں کہ میں کس کیٹیگری میں ہوں میرے پاس اپنے لیے شبت کم پڑ گئے کم پڑ گیا اور ہمارے بیچ بیوٹفل موڈل پلک اور درپسا درپسا کچھ بولی میں اتنا بولوں اگر بڑے بڑے بھائی میرے اتنا اچھے اٹھارہ سال کے ہیں تو پھر آپ تو پیدا ہی ہو رہے ہو بھائی دیتے ہی نہیں اگر ابھی تھانا سال کے تو میں تو پیدا ہوں میں نہیں ہوں پیدا ہی میں ابھی پیدا ہی نہیں ہوں تو چلیے یہ مستی والا محول تھا آپ تھوڑا سا شیئر کریں اور بلیسنگ بھی دیں آج ہمارے اس گانے کے لیے بالمہ میری بالمہ آپ نے سنا ہے پرانا گانا بالمہ میری اور سے بہت بہت شب کامنا ہے بکی جوان جی اور پوری ٹیم کو آپ کا گانا بہت ہیٹ ہوگا اور ہر جو گیت آپ کے تو ہیٹ رہتے ہیں یہ گیت بھی بہت ہیٹ ہوگا all the best thank you اور میں آپ کو ایک بات اور کہہ دوں جب بھی میرے کوئی گانے کلو منالی یا ادھر روتانگ بغیرہ میں شوٹ ہوتے ہیں تو تھاکردہ سرائٹی بھائی کا ہمیشہ ہی بہت زیادہ سیوگ رہتا ہے خاص طرح پر پہلا گانا میں نے جھمکے جھمکے یہاں پر شوٹ کیا تھا ابھی لیٹس ریکریٹ کر کے تو اس گانے میں ان کا سپورٹ مجھے پورا پانچ دن تک رہا تھا روتانگ یہاں بھنتر میں جہاں جہاں ہم نے شوٹ کیا ہر جگہ پہ اور جب سے ہم لوگوں نے شاید پرانا نیروچالی گھمدی سے لے کر کے حسومی طرح سے لے کر کے شالور ایک وارٹرہ سے لے کر کے بہت سارے گانے ہم نے ساتھ میں شوٹ کی ہیں اور جتنے گانے ہم نے ساتھ میں شوٹ کیے وہ سپر اٹھ ہوئے تو یہ بالما بھی شاید ایسا ہی ہونے والا ہے دیکھئے گا ضرور بالما اور بالما کے جو ڈائریکٹر ہیں ہاں یہ ڈول بجا رہے ہیں یہ لڑکا ہاں بھی پیدا رہے ہیں یہ لڑکا آپی پیدا رہے ہیں میں بھی پیدا نہیں ہوا ہوا ابھی کیونکہ ہمارے اکانسی سے اکانسی والے اگر اٹھارا کے ہیں تو سوچی اٹھارا والے کتنے کیوں گے میری توچہ سے میری عمر کا پتہ چلتا ہے نہیں چلتا ہے دیکھئے اے سی آپ میرے سے چار سال بڑے ہو میں مانتا ہوں ٹھیک ہے یہ میں مانتا ہوں چل یہ الگ بات ہے کہ میرا نام تھوڑا پہلے بن گیا لیکن چلی ہے یہ عمر اور اس کی باتیں چلتے ہیں کچھ زیادہ پہتے ہیں نا آر نائنٹی پور کے اور میں نائنٹی کا ہوں اچھا ہی کہنا ہم لوگ سنگر ہیں آپ الٹیلیانٹ ہیں گانا گاتے بس گانا اپر اپر سے کہیں یہ باقنا اور بہت بڑیا تھی بہت بڑا ہیٹ ہے اس کو ریکریٹ کرنے کا اپنا ایک الگ سا ہی مزا ہے کیونکہ ایکشلی وکی بھائی نے جب یہ گانا گا تھا تو ہم سب لوگ شاید بہت چھوٹے ہوا کرتے تو ہم لوگوں نے سی ڈی میں یا پھر جو کسٹ آتی تھی اس میں یہ سنایا گانا اور اب ریکریٹ کر کے نئے میوزک کے ساتھ نئے ارینجمنٹ کے ساتھ اس کو پھر سے آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور آئی ہوپ کیا آپ کو پسند آئے گا کی ڈیریکٹر تو بولنے کی بات ہے لیکن ہاں سب لوگوں نے میند کی ہے کیونکہ سب سے بڑا جو رول ہے وہ کیمرہ کا رہتا ہے اور بہائینڈ دس سین جو لوگ ہیں جن کو شاید لوگ نہیں دیکھ پاتے لیکن ہمیں بہت بہترین طریقے سے پیش کرتے ہیں تو بی ایس فلمز بھٹا سنگ جی بہت بڑی آسیریسلی اور میں سچ پوچھو تو بھٹا بھائی کا کامی ہے وہ جو کی سارے گانے آپ سب لوگوں نے دیکھے ہیں اور اس کے باوزود ہماری پروڈکشن تیم کو بھلایا گیا کہ ہم لوگ یہ گانا شوٹ کرے تو اس کے لئے تائیں گیو سو وری مچ وکی بھائی اور راتی بھائی کی سٹوڈیو میں ہمیں ہمارا دریم ہوا کرتا تھا کبھی کی نہیں ہم راتی بھائی اسے ملے کبھی باتشیت کریں وکی بھائی اسے ملیں گے کبھی کیا ہوگا وہ ٹائم تو مطلب آج اچھا لگ رہا ہے کہ آج سٹوڈیو میں بھی آگے ہیں کسے اتنی سالوں سے جانتے ہیں ان کو دیکھ دیکھ کے ان کو سن سن کے بڑے ہوئے ہیں اور ان سے ان کی جو چیزیں وہ کوپی کر کر سارے جو سکرز ہیں وہ آکے کچھ نا کچھ کر رہے ہیں اور ان میں سے شاید ہم لوگ بھی ہیں ہم لوگ بھی منچ پہ گاتے ہیں گانے اچھا لگتا ہے ان لوگوں نے جو دیئے چیزیں شاید انہیں کے بدلت ہم لوگ ہیں اور ہم لوگ ریکریئٹ کر پا رہے ہیں کیونکہ کچھ ہمارے پاس بھندار آل لیڈی ہے تو بہت اچھا لگ رہا ہے آئی ہوپ کہ آپ کو گانا پسند آئے گا اور بہت جلدی آپ کے لئے پیش ہوگا جی تینکیو سو مچ اب اب باری آتی ہیں اس چیز کی جس کے پیچھے بات ہوتی ہیں سنگیتکار کی گائک کی اور گیتکار کی ڈائریکٹر کی اس کے بعد جس چیز کے بارے میں بہت کم بات کرتے ہیں اکثر ہر ایک آرٹیسٹ بہت کم بات کرتے ہیں اس گانے کو پردے پر اتارنا آپ کا ڈائریکشن تھا آپ نے بتایا آپ ویکی بھائی وہاں چلے جاؤ لڑکی وہاں سے آئے گی یہاں بیٹھے گی یہ کرے گی وہ کرے گی آپ نے ایک فریم بنایا یہ کرو اس کو ریل لائف میں اس ریل میں اتارنے کا جو کام کرتے ہیں وہ کیمرہ میں بلکل بلکل میں نے پہلے کہا کتنی لائٹ ہے کتنا ڈسٹنس رکھنا ہے کتنا اس فریم کو بنانا ہے کتنا وائٹ کرنا ہے کتنا کلوز کرنا ہے کیسے شارٹ کارٹنا ہے کیسے آپ اینگل پر لے کے جاتے ہو اور اتنے سمارٹلی اینگل میں نے ویسے دوہزار بیس کے بعد سے میں کافی سارے ڈیو پیس کے ساتھ کام کیا ہے اور اچھے بھی بہت زیادہ اچھے لوگوں کے ساتھ بھی لیکن آج میرا فرسٹ جو ایک پہلی بار میں نے کام کیا ہے جو مارڈرن فوک نوٹ جو ہیں وہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا برینڈ ہے بیسکل آپ نے اس طرح کے آلبمز بنایا ہے اس آلبم کو بنانے میں ایک بہت بڑا نام ہے وہ ہے بھٹا سی ان کے کیمرے کی اور ان کی آنکھوں کی اور ان کی اس امگلی کی جس سے وہ کیمرے کا بٹن دبتا ہے اس کمال کو دیکھتے ہوئے میں بھی سچ میں کائل ہو گیا یہ ہے مسٹر بھٹا سی یہ پنجاب ہشیارپور سے ہیں یہ بیسکلی پنجابی ہیں لیکن ہمارچلی گانوں کو اتنے اچھے سے پردے پہ اتارنا اور ہمارچلی گانوں کو اتنی اچھی پہچاند دینا خاص طور پر میں آپ کو بتائیاں تو دیتا ہوں موڈرن فوک نوٹ کے لیے اور میرا اور آپ کا یہ پہلا پروجیکٹ ہے اور میں سچ میں کہہ سکتا ہوں لوگ دیکھیں سنے یا نا سنے وہ ایک الگ بات ہے لیکن جس محنت اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ آپ نے اس میں کام کیا ہے میں آپ کو تھیکس پہتا ہوں اور آپ تھوڑا سا اپنا شیئر ضرور کریں کہ آپ کو بھی ہمارچلی گانوں کو شوٹ کرنے کا جو موقع مل رہا ہے آپ کتنا پریم کرتے ہو یہاں کے گیت سنگی سے اور اب سمجھ آنے لگ گیا شاید آپ کو میں بلکل ہمارچلی سنگ بہت سند کرتا ہوں خاضر کے اسی بات بار جی کے کہ جب وہ گاتے ہیں ملکی سننے بہت چلگتے ہیں جیسے آپ نے بھی کہا بہت اچھا لگا اور فریمیگ بھی آپ نے بہت چیز دیئے جو بھی آپ نے مل شوٹ دیئے ایکٹ کیا بہت چیز دیا تینکیو سو مچ تینکیو باقی تو آپ کیمرا فریم بہت اچھے سے دیتے ہو بھائی کو بولے تھا کہ بہت سہی کر رہے بھی کیا تینکیو بلکل جی نے بہت چیز شوٹ دیئے اور تینکیو سو مچ تینکیو پرموٹرز آپ ہمیشہ بات کرتے ہیں پرموٹرز آپ کے گانوں کو کون پرموٹ کرتا ہے سب سے پہلے آپ لوگ پبلک اور پبلک تک پہنچانے کا کام ہم کلاکار کے بعد اگر سب سے پہلے کوئی کرتا ہے تو یہ لوگ ہیں اس بقت جو ہے انسٹاگرام پہ لیڈنگ پہ نمبر ون پہ نمبر ون گارنٹی اور دعوے کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں آپ سے سب لوگ کا پیار ہے سچ میں میں گوری آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ جو آپ نے جو کام کیے ہیں اس وقت جو ہمارچلی فوق کے لیے آپ پنجاب کے ہونے کے باوزدی اتنا لگاؤ اتنا لگاؤ ہمارچلی گیتوں سے اور یہ بالما والے گانے کا بھی اس کی ذمہ باری جو ہے نا دیکھئے کیمرے پہ میں بوٹوں اب آپ کی ہے یہ پچاس ریل جائے بچ سو جائے دو سو جائے پانسو جائے اس کو کیسے آپ پرموٹ کرتے ہو آنکھ نہیں ماننی ہے لوگوں کو یہ دیکھتے ہیں آجا چلی آپ آپ بتائیے کی کیوں شاک ہے آپ کو سب سے پہلے پنجاب کے ہو کے آپ ہمارچلی گھن سب سے پہلے سلسیکال جی سارے نو آئی ہو کہ تُسی سارے چنگیوں ہوں گے نمستے سب لوگوں کو پھر دوبارہ اور پھر جولے ایکچلی آپ لوگ کافی پہلے سے مجھے سپورٹ کرتے ہو ایکچلی میں میں ویسے مہالی چندگر سے ہوں لیکن میں شملا میں بھلا ہوں بڑا ہوا ہوں میں نے ایڈوکیشن جو میری بہت شملا سے ہوئی ہے تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ جنم بومی کے ساتھ جو ہے کرم بومی کے لئے بھی اپنا کام کرنا چاہیے تو ایسی میں نے جسٹ تھوڑا سا جو کنور کا کلچر مجھے بہت اپسن تا کلو کا کلچر مجھے بہت اپسن تو میں نے سٹارٹنگ میں جو ریل بنائی تھی کنور کلچر 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 کنور کلچر 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 مجھے سب سے منس پوائنٹ بول سکتے ہماری ملچر کلچر ہمارے کنور سنگیت چمب یا کچھ ایسی سنگ جو ہنڈی سے لیٹ تھے پھر ان کو پرموٹ کیا کلچر لوگوں کو پسند آیا بس میں نے ویسی ویسی ٹرکس کھل کھل گیا اور پورے ہماری تو آپ کو بہت بہت بدائیا اور آپ ہماری کلچر کو اتنا اوپر لے گئے آپ سپیشل تینکیو پلک گانے کو میں نے گایا راجی بنیگی جی نے سنگیت دیا اور اسی بہت جی نے ڈیریکٹ کیا اسی طرح سے بھٹا سنگ جی نے جو اپنا ایک سپیشل رول ادا کر کے ہمیں بھی کائل کر دیا اپنی کلہ کا پلک جو ہیں میں آپ کے بارے میں کہ کہوں کسی بھی سنگیت کے اندر اس سندرتہ کو سجانے کا جو سب سے بڑا مکھے کردار ہوتا ہے آپ سے میری پہلی ملاقات چندگر میں ہوئی اور اس کے بعد ہماری بات ہوئی بلکہ ہماری اور گانے کے لئے بات ہوئی تھی جو گوا میں شوٹ ہونا تھا اس کے بعد جب ہماری ٹیم بیٹھی جب جو پروفائل ہمارے پار سات لڑکیوں کے آئے تھے چار گانے کرنے تھے تو ہم نے جو سیلیٹ کیا بالما میری بالما میں کون زیادہ پرفیکٹ بیٹھ سکتا ہے جب آپ سے کمیٹمنٹ گوا ہوئا تھا وہ پتہ نہیں پورا ہوگیا نہیں ہوگیا لیکن ہماری پوری ٹیم نے یہ بولا کہ بالما میری بالما کے لئے صرف یہ ہی لٹکی سوٹ کرتی ہمیں تو میں سب سے پہلے آپ کو تھنکس بولتا ہوں کہ آپ نے میرے گانے کے لئے ہاں کیا اور آپ آپ بتائیں اپنا ایکسپیرینس اس گانے کے بارے میں لوگوں سے کہے بھی اس گانے کو ضرور سب سے پہلے نمستے میں سچ میں بہت بلیس فیل کرتی ہوں کی اپنے سارے ٹیلنٹیڈ لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہوں میں سب سے چھوٹی ہوں گی سب سب کے ساتھ کام کرنے کا ایکسپیرینس میں بہت اچھا رہا ہے سب سب سیکھنے کو بہت کچھ ملا ہے پر ایک چیز ہے میرا سب سے بڑا ہو رہتا ہے میرا کمیٹمنٹ نہیں رہتا ہے کسی سے کہ میں پرامیز نہیں کرتا ہوں جو گانا مجھے ایسا لگے گا کہ پلک پر بہت اچھا لگنے والا ہے اس کا کمیٹمنٹ میرا ضرور رہے گا جس پر جیسے میرا بیبی میرا یہ گانا ریلیز ہوگا تو اس کے بارے بیبی جو لوگ بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہے پلیز آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھو اور شیئر کرو جتنا آپ شیئر کرو جو ہمارچل لہ رہے ہے وہ تو دیکھیں گے جو ہمارچل سے باہر بھی رہ رہے ہے پلیز آپ ان کو بھی شیئر کرو تاکہ آل آور انڈیا یا آل آور جہاں بھی انڈیا سے باہر لوگ دے رہے ہیں ان تک ریج چاہیں تینک یو سو مچ ایک اور چہرہ ہے ہمارے بیچ اور انہوں نے ہر جگہ پہ بڑا سپورٹ کیا جتنا ان سے کیونکہ اکیلا ان کے پر بہت برڈن پڑ گیا تھا یہ سمان لاؤ وہ چیزیں کرو یہ منیج کرو یہ جاؤ دکان سے لاؤ کھانے کا آرینجمنٹ کرنا بہت ہمارے کچھ بات ہوئی ہے اور ابھی کوئی بھروسہ نہیں ہے یہ دیکھئے یہ شخص جو مو میں ہاتھ لگا رہا تھا یہ چل ہوئی ہے